سرور باری صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ میں 20 مارچ کو ہیرنگ ہونے جارہی ہے کانگریس ہیرنگ کر رہی ہے پاکستان میں انتخابات ہیومن رائٹس سیچویشن اور ان تمام معاملات کے اوپر آپ لوگوں نے جو رپورٹ جاری کی اس میں جلسنگین بے ذابطگیوں کے نشاندہ ہی کی آپ کے خیال میں اور کیونکہ ہمیں پتہ کہ یہ بہت سارے جو سینیٹرز ہیں جو بہت سے کانگریس من ہیں انہوں نے جو خط لکھا اس میں بھی آپ لوگوں کے رپورٹ کا حوالہ دیا کیا ادروائیس آپ لوگوں سے رابطہ بھی کیا گیا کیونکہ مختلف بین الاقوامی سطح پر ہم نے دیکھا کہ پوزیشن گورنمنٹس کی طرف سے لی گئیں یا پھر آپ کی صرف رپورٹ پر اکتفا کیا گیا دیکھیں انہوں نے ظاہر ہے صرف ہماری رپورٹ کے اوپر تو نہیں جو ہے تکیہ کیا انہوں نے بہت ساری رپورٹیں آ رہی تھی جیسے یو این کے سیکرٹی جنرل نے بھی کہا اور جو ہیمن رائٹس کمیشن ہے یو این کا اس کے جو سربراہ ہے انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ایک تو لیبل پلینگ فیلڈ نہیں تھی اور دوسری جو ایلیگیشنز آ رہی ہیں اس کا اس کی پروپر انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو ایورپین یونین ہو یا برطانیہ کا فورم منسٹر ہو مطلب یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کا جس کے بارے میں امنسٹی انٹرنیشنل ہیمن رائٹس واج ساری دنیا شور مچا رہی تھی اور ہم لوگ تو الیکشن سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بہت سارا جو گڑھوڑ کی جا رہی ہے وہ بڑی واضح تھی یہ قانونی موشگافیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ہم سمجھیں کہ پاکستان میں کیا سیاست آئین کے مطاعت ہوگی یا قانون کے مطاعت ہوگی تو سیاست کو اگر ہم نے اس طرح کنٹرول کرنا ہے کہ جو ہمارا قانونی اور ہمارا جو آئینی فریمورک ہے اس کو منپولیٹ کرنا ہے اور پھر دھانس اور دھاندلی کو بھی استعمال کرنا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بلاخر جو جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووڈ ڈالا ہے تو ان کا اعتماد جو ہوری جو آآ طرز حکومت ہے اس سے اٹھ جائے گا اور وہ پھر کوئی آ آخرٹیرین رجیم کی طرف نہیں جائیں گے صحیح اب رعیدی طور پر آخرٹیرین رجیم کے خلاف جائیں گے وہ اس کے حق میں نہیں ہوگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت جو اگر کانگرس میں آہ آ جو ہے اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر آہ وہ بلا رہے ہیں سب کو آہ ہم سے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا اور جو بھی ہماری ریپورٹر تھی وہ وہ پہلے سے پڑ چکے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس وقت جبکہ آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ بھی پاکستان میں آیا ہوا ہے پاکستان کی ایکنومک سیچویشن اس قدر دکھتو ہے اور اس میں آہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اس کا ٹوٹل کنٹرول ہو جو کبینہ کی فارمیشن ہے اس میں بھی ہمیں لگ رہا ہے یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہمارے دو آہ پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی اور ادارے کے ہوں وقلا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقلا پولٹیکس میں نہیں ہوں گے اور وہ صرف وقالت کریں گے تو وہ قانون اور آئین کے دارے میں دیکھیں گے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو مائٹیز رائٹ والا جو فارمولہ پاکستان میں چلتا ہے تو اس میں قانون کو تو وہ جو طاقتور ہلکی ہیں وہ کسی وقت بھی کسی طرح بھی کر سکتے ہیں اگر ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے سکتے ہیں تو دوسرے وزیر اعظم سے وہ بلے کا نشان چین کر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں صحیح 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 صاحب آسن رضا پاشا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل تحریک انصاف پہ یہ الزام بھی لگ گیا انہوں نے آہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کا واپس لینے کے لیے کوئی موو چلا دی ہے اب فیکٹ ایس کہ وہ آہ جمہوریتوں کے لیے ہوتا ہے اور ایکانومیسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو آتھاریٹیرین سٹیٹس کی کٹیگری میں درج کر دیا ہے گیارہ درج پاکستان کی تنزلی ہوئی اور یہ اکتریس دسمبر تک کی جو ڈیولپمنٹسی پاکستان میں اس کی بنیاد پہ کیا گیا تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ آٹھ فروری کے آن ورڈ جو آفٹر میتھ ہے اس صورت میں تو حکومت خود اپنے پاؤں پے کل ہڑی مار رہی ہے جو ہمارے وقلا ہیں ان کا کردار آپ کی خیال میں نہیں ہونا چاہیے کہ سارے معاملے میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے وہ بھی ایک توانہ آواز اٹھائیں جی آلو آواز آ رہی ہے جی پاہشہ صاحب آہ جی میں یہ کر رہا ہوں کہ بلکل معاملات نزلی کا شکار ہیں اور مجھے آج سے تین سال پہلے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس بڑی بری طرح اب یاد آ رہی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ایجنسیز کا کام ہے اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے فون ڈیکارڈ کرنا بلکل ٹھیک کرتے ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ کے دہشتگردوں کا ٹرائل ملٹری کورس میں ہونا چاہیے اس وقت بھی ہم نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں ملٹری کورس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ عام آرڈینری کورس میں ہونا چاہیے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے نکوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا رول بیٹھ کے یہ ساری جباتے تیہ کر لے اس ملک میں یا تو جو سیاستدان اپنا اپنا کرنے کے بجائے کٹھے ہو کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں بھائی یہ ریڈ لائن ہے ہم اس سے آگے آپ کو نہیں آنے دیں گے آپ اس سے آگے ہمیں نہ آنے دیں لیکن اب یہ جو مطلب بن گیا ہے یہ واقعی کسی نے کوئی نکار نہیں کرنا اگر آج عمران خان صاحب کو اسی طرح فان سورٹی فائیو سے سورٹی سیون کر کے دیں وہ تیار ہو جائیں گے مملکت کا نظام سمالنے کو آج یہی اگر ان کو دیا گیا ہے تو یہ بھی تیار ہے کل کسی اور کو دیں گے کاش کہ یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ سوچیں اور اس بات پہ یہ آ جائے کہ جناب اگر آپ نے اس طرح ہمیں کر کے دینا ہے تو سٹوری ہم نہیں کرنے کریں گے میں ذرا اس پہ محمد صاحب سے وہ مربع کون ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے میں اس پہ محمد صاحب سے ٹیک لے لوں محمد صاحب جو سپیس شرنگ ہوئی ہے پولیٹیشنز کے لیے سیاسی لیڈرشپ کے لیے اس میں جس طرح پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کچھ کہتے رہے ماضی میں تو یہ ریالائزیشن ہے پی ٹی آئے میں دیکھیں اب مجھے نہیں پتا کہ آم بعض چیزیں جو کی تھی یا کہیں تھی اس میں خان صاحب نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ یار یہ مطلب that was not right what I did انہوں نے بہت جگہوں پہ کہا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو correct بھی کی ہے انہوں نے اپنا کورس بھی correct کی ہے پاکستان میں جو جو سیاست ہے یہ ایکچولی پاکستان میں سیاست ہے نہیں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں تو ہم کس ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں جب آپ کے پارٹی کے اندر ڈیموکرسی نہیں ہے ایک اب آپ دیکھ لینا کہ 1984 سے لے کے 1984 سے لے کے میاں نواز شریف اگر prime minister ہے تو اس کا بھائی chief minister ہے یا اگر بھائی prime minister ہے تو بیٹا chief minister ہے اب بیٹی chief minister ہے بھائی prime minister ہے وہاں پہ عاصف علی زرداری president ہے تو بیٹے کو prime minister کیلئے رکھا ہوا ہے بہن کو وہ کیا ہوا ہے وہ بیٹی جو کچھ بھی نہیں کرتے اس کو خاتون اول بنا دیا ہے خاتون اول اس طرح نہیں ہوتا کہ یار اگر آپ کی بیگم نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی nominate کر دو یار یہ خاتون اول ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں اسے دیکھیں بائی by elevating somebody status as a خاتون اول آپ بہت زیادہ protocol بہت زیادہ دو state protocols ہو جاتے ہیں وہ ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے پانچ چھے لاکھ روپے کی مجھے تنخواہ مت دو لیکن میری بیٹی کو جو مراد بنتے ہیں کوئی جو protocols اور ساری چیزیں بنتے ہیں وہ ساری دے دو ہر trip پہ ساتھ جائیں گی ہر ایک چیز پہ وہ جائیں گی وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی دیکھیں یہ ساری چیزیں گھما پھر مولانا فضل الرحمن ہے وہ ہی اس کا بیٹا ہے وہ ہی اس کا سمدھی ہے وہ ہی اس کا بھائی ہے وہ ہی اس کا چچے کا بیٹا ہے وہ ہی اس کا دماد ہے اسی طریقے سے آپ ان کو دیکھ لیں تین پارٹی ہیں بیسیکلی تین پارٹی ہیں اس وقت ہیں جن کے اندر جو کہ مطلب کافی ٹائم سے ایک ایم کیو ایم ہے جس کے اندر مروسی سیاست نہیں ہے ایک جماعت اسلامی ہے جس کے اندر نہیں ہے اور ایک پاکستان تریکی انسان ہے بائی دوئے آپ نے جو بات کی میں اس میں یہ بھی منشن کر دوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے خاتون اول کسی کو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا لاسٹ ٹائم اور یوکے میں جتنے بھی ایونٹس میں وہ گئے وہاں وہ اپنی ان بہو کو لے کر گئے جو پاکستان میں نہیں رہتی لندن میں ہی رہتی ہیں اور انہوں نے پاکستانی پاکستانیوں کو وہاں پر ریپریزنٹ کیا لیکن انہوں نے اپنے گھر کو وہ بنا دیا تھا بکنگم پیلس اور وہاں پہ عابد زبیری صاحب فائنلی مجھے بتائیے گا وہ کہتے ہیں کہ what goes around comes around آج جو کچھ ہو رہا ہے how do you think یہ پاکستان کو پاکستانیوں کو اور پاکستان میں سیاستدانوں کو اور اداروں کو ہانٹ کر سکتا ہے یا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا زبیری صاحب آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی آپ کا غالباً مائک آف ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات بات کر رہی ہے بڑی کوئی صحیح ہو رہی ہے دیکھیں جو مین ایشو ہے کہ عمران خان صاحب نے ضرور وہ اسٹیٹمنٹس دیے ہوں گے اور مومن صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کی اصلاح کر لی دیکھیں اب ہم ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ آہ اپریل ٹوینٹی ٹو اس کے بعد اس کے بعد سے عمران خان کا کیا اسٹیٹس ہے وہ اس سے پہلے کیا اسٹیٹس تھا آج ان کا کیا اسٹیٹس ہے آج وہ ایک سیمبل ہے اگینس تھی اگینس تھی اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیس میں کہ آج وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کی پارٹی کھڑی ہوئی ہے کہ اس الیکشن فیر فری فیر الیکشن نہیں ہوا وہ ان کی پارٹی کھڑی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر یہ ستم ظلم و ستم ہوئے ان کے ساتھ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا ان کا سیمبل لینے دیا تو کہنا کہ عمران خان سے آج سے دس سال پہلے یہ کہا تھا پانچ سال پہلے کہ آج کی بات کریں آج ہم آٹھ فروری کے بعد کیا ہو رہا ہے اس ملک میں جو حکومت جو جو پارٹیاں نہیں جیتی ہیں ان کو حکومت دے دی گئی ہے انہوں نے مل کے حکومت بنالی اور اس کے اندر اب جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اس کا نقصان ڈیموکریسی کو بہت زیادہ ہے یہ انہوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے کیا آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ فور سیمپل ریزن کہ آپ ایک پارٹیوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لے کے چلیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے تحت ماں تحت روکے چلیں گے ایک پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں نہیں چلنا ان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں جن لوگوں نے الیکشن دیا وہ ہی ہمیں جیتے ہیں آپ دیکھیں ہماری الیکشن 1977 کا بھی ہوا تھا جس کے اندر بھٹو صاحب کی حکومت پہ بڑا اضام تھا کہ جی یہ الیکشن وہ انہوں نے چیٹنگ کی اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ گیا گیارہ ساتھ تک مارشل اور لگا رہا ہے اس ملک میں تو پھر 97 میں بھائیوی منڈیٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب آئی تھے مجھے کہ وہ ہارا جو ہی تھی اس میں 99 میں کو ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اپنے جب تک فری فریر الیکشن جس کا منڈیٹ اس کو نہیں دیں گے اس ملک میں بہتری آئی ہی نہیں سکتی ایکانومی بہتری آئی نہیں صحیح 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 میرے پاس میرے پاس میرے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے نا اب تو ڈو ای شارپ کلوزنگ حسن رضا پاشا صاحب آبیت زبیری صاحب سرور باری صاحب سانیٹر رحمائی محمد صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس امید کے ساتھ اس شو کا آج اختتام کر رہے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے کم از کم آہ اس کا جو اثرات ہیں اب اس کے لیے ان کو آہ ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کے سیاستدان ادارے اب اس حوالے سے ایک ڈائلوگ کا راستہ اپنائیں اور پاکستان میں جمہوریت قائم اور دائم رہ سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ